یہ ایک سوال ہے یہ بھی بہت دلچسل سوال ہے کہ ہمارے یہاں اور یعنی خاص کر پاکستان کے دیگر شہروں میں تبلیغی جماعت دوروں پہ جاتی ہے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر ان مسلمانوں کو اس طرح کی تبلیغی جماعتوں کی کیا ضرورت ہے کہ انہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں دوئم کہ کیا کوئی اپنی بیمار یا بھوڑی بیوی کو اکیلے چھوڑ کر تبلیغ اجتماع میں جائے جبکہ وہ گھر میں اکیلی ہو اگر یہ غلط ہے تو ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھا ہے آج تبلیغی جماعت اور ویسے آفت آئی بھی ہے وہ آزمیش کا دور جیسے تبلیغی بذور کہتے ہیں مکی دور چل رہا ہے مکی دور تو مکی دور کے آزمیش تبلیغ پہ بھی آئی بھی ہیں آج کا تو اللہ تعالی ان کو انشاءاللہ رفع کریں گے اور پھر سے وہ سر بلند ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اچھا پوائی اٹھا ہے کہ میں مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کیا اور ضرورت ہے اصل میں مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ مسلمان مسلمان رہے ہیں اس لئے تبلیغ کرتے ہیں جب مسلمان مسلمان رہیں گے تو ہی آگے کافروں کو دعوت دیں گے نا ہوتا یہ کہ ہم جب کافر کو دعوت دیتے ہیں کافر کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہاں وہ تو نواز پڑھتا نہیں ہے وہ تو روزہ رکھتا نہیں ہے وہ ہمیں یوں کہتا ہے نتیہ کیا ہوتا ہم کہتے ہیں نہیں وہ یا بس دعا کرو وہ بھی سے بھئی پہلے اس کو صحیح کرو دوں تو کافر ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور پھر یہ تو نیچر ہے نا گھر میں بھائی کی اگر تبل خراب ہو اور ملے کے اندر پروسی کی بھی خراب ہو آپ بھائی کو اٹھا کے لے کے جائیں گے امرجنسی میں پروسی کی فکر تو بات میں کریں گے صحیح تو بات وہی ہے تو مسلمان مسلمان رہے اور یہ قرآن کا انداز بھی یہ ہے کہ یا یو اللہزین آمنو اے ایمان والو اتقو اللہ اللہ سے ڈرتے رو تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَا صادقین سچوں کے ساتھ جڑے رو تو سوال ہوگا کہ یا ایمان والے بھی مانا تقوی والی بھی مانا پھر بھی سچوں کے ساتھ جڑے رو بھئی سچوں کے ساتھ جڑنے کیا زورت ہے جب خود متقی ہو گیا ہے پھر میں اس لئے جڑے رو تاکہ تقوی پہ قائم رو کیونکہ یہ ایک وقت کے بعد تقوی اچھک لے گا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ رال دے تمہیں زندگی رضا کی عبادت ریاں میں نہ بدل جائے جب نیکوں کے ساتھ جڑے رو گے تو انشاءد اندریا کیا ہوگا اس کا اثر ہوتا رہے گا شیطان دور بھاگتا رہے گا تو یہ تبلیغ والے بھی ایمان والوں کو اپنی صحبتوں میں لا کے اصل میں ان کی اسلام پر قائم رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا جو کلمہ پڑھا ہے اس کے اقرار تصدیقی عملی شکل کے اندر ان کو رکھتے ہیں تاکہ یہ مسلمان رہیں گے تو پھر آگے کفر کوئی دعوت دیں گے نا اور سوی والا سر میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی کہ والعصر قسم زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر کہ بے شک انسان خسار نقصان میں ہے اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَآمِلُوا صَالِحَاتِ آمَالِ صَالِحَا کرتے رہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ ایک دوسرے کو حق بات کی تاقید کرتے رہے وَتَوَاسُوا بِصَبْر ایک دوسرے کو سبر کی جو وسیعت کرتے رہے اب یہ تو ایمان والے ایک دوسرے کو کر رہے یہی دعوی تبلیغ کرتی ہے کہ ایمان والے آپس میں دوسرے کو حق بات سناتے ہیں اور ازمیشی آتی ہے حق کی عمل کرنے میں تو نظیح کے اس پر سبر کرنے کی تلقید کرتے ہیں تو والعصر میں تو ایمان والی ایمان والوں کو کوئی دعوی دے رہے تو یہی منشاہ ہے تو ایمان والی ایمان والوں کو دعوی دے کر جب پختہ کریں گے ہنڈر پرسن مسلمان مسلمان بن جائے گا تو پھر یہ مسلمان کا عاملی عاملی جو مظاہرہ ہے اسلام کا یہی بہت بڑی دعوت ہوگا کفر کے لیے اور آج تو یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ یورپ میں کہ بعض جگہ پہ لوگ آتے ہیں کہ ہم نے بہت سے کہا جیوان پڑھنے کی چھٹی چاہیے کہتا ہے کہتا ہے مسلم فلان جو عبدالقدوس وہ تو اسے کبھی چھٹی نہیں مانگی دو سال تھی یہاں اب ہمارا مو نیچے اب ہم کہیں کہ وہ پریکٹیسی مسلم نہیں ہے میں پریکٹیسی مسلم ہوں وہ کہتا ہے یا بلشٹ وہ گورا کہتا ہے بلشٹ مطلب ہے کہ شرمندہ ہوگا ہے اس لئے تبلیغ والے بچارے اور مولا علیہ السلام کا در دیئے تھا کہ مسلمان مسلمان بن جائے کفر خود بھی اسلام کے اندر آئے گا اس لئے یہ محنت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نکل جاتے ہیں گھر میں بیوی ہے بیمار چھوڑ کے چلے گئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شکایت انہوں نے کبھی نہیں کی جس کی بیوی جس کی امہ تھی یا جو امہ ہے یہ بیوی انہوں نے کبھی کسی کو شکایت نہیں کی لیکن دائیں بائیں والے کو پریشانی رہتی ہے کہ یار یہ دے بیوی اکیلی چھوڑ کے چلا گیا بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بھی ماشاءاللہ خوش ہے اس کا پورا انتظامات کر کے گیا لیکن لیکن اگر پاکستان جو کوئی امریکہ پانس سال کی جاب کے لیے آ جائے تو پورا محلہ خوشی خوشیاں مناتے ہیں ماشاءاللہ تیرا میاں تو امریکہ کیا ہے وہ کبھی نہیں کہتے تیرا میاں پانس سال کے لیے چھوڑ کے تجھے چلا گیا وہاں بیٹھا پیپر نہیں ہوئے اور تو اکیلی ہاں لانت ہے اسی زندگی پہ کبھی کوئی نہیں کہتے سارا محلہ مبارکہ دیتا ہے بلکہ اس عورت سے قرضیں مانگنے آتے ہیں تیرا میاں تو امریکہ ہے مجھے بھی دو سو ڈالرہ قرضہ دے دینا یہ ہوتا ہے نا لیکن دین پر اس ساری تان ٹوٹتی ہے کہ اگر کوئی دین کے لیے چلے کے لیے نکل گیا تو پورے محلے کے اندر پیٹھ میں مرور شروع ہو جاتا ہے اوہ چلے پہ چلا گیا تو اکیلی چھوٹے چھوٹے بچے یہ کونسا دین ہے تو پہلے نظر نہیں آتا آپ کو کہ یہ کونسا قسم معاش ہے کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس لیے نہ وہ تبلیغ والے نے کبھی شکایت کی نہ وہ گھر میں ماں بیوی نے شکایت کی کہ وہ ہمیں کیلے چھوڑ کے چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آپ گئے ہیں تو اللہ آپ کا محافظ بن گیا ہے اللہ نگران بن گیا ہے یہاں دنیا کے بات سے آپ کو بلائے جو بائیڈن کسی کو بلالے تو پیچھے اس کا گھر سیکورٹی میں آ جاتا ہے کہ بھر دیکھو یہ تو جو بائیڈن سے ملنے کیا ہے تو سیکورٹی جو اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتی ہے تو جب اللہ کے راستے میں کوئی نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے خود حفاظت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور معاش روٹی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اسلام میں روٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ملنے ملنے